اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے اہلِ خیر پر کبھی یہ نوبت نہیں آتی کہ انہیں خود سے بتانا پڑے کہ میں بڑا نیک ہوں میں نمازی ہوں میں عبادت گزار ہوں میں سخی ہوں خود انہیں اظہار کرنا پڑے دیکھئے اگر آپ کے اندر کو خیر پائی جا رہی ہے تو اس کا عجر بندوں سے تو لینا نہیں عجر تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا تو پھر بجائے اس کے کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے انسان اپنی خیر کے کام بتانا شروع کرے کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے اسے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالی نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے فرمایا فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے پریزگاروں کو اسے پریزگاروں کی زیادہ خبر ہے تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھانیوں کو میں نہیں پالا ہے تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کا روٹی میں نے کھلائی تم یہ بات نہ کرو کہ فلان آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی اللہ کو بہتر پتا ہے متقیقہوں نے یہ چیزیں عجر والی ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دو تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ اجب میں مبتلا ہو جاؤ گے ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر اجب آیا ہے خود پسندی آئی ہے لوگ دو چار پانچ دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں پھر وہ اس کو تیہ کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں مجھے واقعی فلان بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے اور نہ میرے بھائی رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری ان نیند اکھاں تھی توندے فجر اوہی گناہگار کا آون تے وہ سب تو نینے ہوندے اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ آجزی ان کے ساری اجز وہ قبولیت کی دعا کرے کسی اجب میں مبتلا نہ ہو کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قربان جائیں ہماری امہ کے کیا انداز تربیت ہے اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے کسی نے پوچھ لیا امہ جی گناہگار کون ہوتا ہے خموشی چھا گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بخیرنے لگی امہ جی گناہگار کون ہوتا ہے تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکو کار سمجھتا ہے